بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو والمسلی علی رسول کریم لیگل ٹریننگ سینٹر پر سب بائیوں کی تشریف آوری ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آج متحر شاہ صاحب کچھ صحت کی خرابی کی وجہ سے آج کا لیکچر نہیں دے سکیں گے اور انشاءاللہ اگلے ہفتے کو وہ لیکچر ڈیلیور فرمائیں گے اسی لیمٹیشن ایکٹ پہ اور شیخ افتخار کانونی صاحب بھی چونکہ بزرگ ہیں ان کی طبیعت بھی ناساس تھی تو ہم نے یہ بہتر سمجھا کہ یہ جو سلسلہ ہے اس کو کسی صورت بھی منکتے نہیں ہونا کچھائیے آج شاہ صاحب کا اور شیخ افتخار کانونی صاحب کا لیکچر تھا تو ایڈ میں نے بھی درمیان میں کر دیا کہ لاپ پریسیڈنٹ پہ میں بھی کچھ ٹائم آپ سے کچھ شیئر کروں گا تو اس لیے آج ایک ہی ہوگا اور لاپ پریسیڈنٹ پہ کوئی دس پندرہ منٹ میں ہی جناب سے سب سے شیئر کروں گا ہم سب چونکہ کانون کے طالب علم ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا ویپن وکلا کے پاس جو ہے وہ لیگل پریسیڈنٹس ہیں اور ہم ان لیگل پریسیڈنٹس کی بنیاد پہ اپنے آرگومنٹ اپنی ریپرزنٹیشن اور اپنے کیس جو ہیں اس کی ماسٹری حاصل کر کے اپنے آرگومنٹ ریفائن کرتے ہیں عدالتوں کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پوائنٹ آف ویو سے ایگری کریں اور اپنے کیس کے جیتنے کے لیے یہ ہر وکیل کے لیے یہ ایک بم کی حصیت رکھتا ہے اس کی بہت زیادہ حصیت ہے تو سب سے پہلے کہ لاپ پریسیڈنٹ ہے کیا یہ کہاں ڈیسائیڈڈ ہے اور یہ کون سے پریسیڈنٹ ہے جو بائنڈنگ ہے کون سے پریسیڈنٹ ہے جو بائنڈنگ نہیں ہے اور کس طرح ہم نے دسٹنگوش کرنا ہے کس طرح ہم نے اپنے آپ کو ایک ہمارے خلاف کیس لا بھی ہے تو اس کو ہم نے دسٹنگوش کر کے عدالت کو کس طرح مطمئن کرنا ہے یہ جتنے بھی ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے ڈیسین ہے آپ سب میرے بائی جتنے بیٹھے ہیں یہ رسالے پڑھتے ہوں گے اور ان کا ایک انڈیکس بنا ہوا ہوتا ہے ہیڈ نوٹس ہوتے ہیں ہم اکثر ہیڈ نوٹس پہ اتفاق کرتے ہیں جبکہ ہیڈ نوٹس مکمل طور پہ سفیشنٹ نہیں ہیں بلکہ ہیڈ نوٹس کے علاوہ آثارٹی مکمل پڑھنی چاہیے اور اگر آپ آثارٹی مکمل پڑھیں گے تو اگر آپ کی فیور میں بھی ہے اور آپ کے خلاف بھی کچھ لکھا ہوا ہے تو اسے بھی آپ کی وزڈم ڈیویلپ ہوگی آپ کے آرگومنٹ ڈیویلپ ہوں گے اور آپ بہتر کیسز کو ڈسٹنگوش کرنے کی ایک انیلیٹیکل جو آپ کی اپروچ ہے وہ ڈیویلپ ہوگی تو اس لئے یہ ضروری ہے کہ جو دونوں کانسل کے آرگومنٹ عدالت لکھتی ہے اور پھر عدالت ان آرگومنٹ لکھنے کے بعد اپنا ڈیسین دیتی ہے ان پریمسز پہ ڈیسین دیتی ہے جو ایشو ان کے سامنے ہوتے ہیں اور ان اگر فیکس پہ کوئی ڈیسین دے تو وہ بائنڈنگ ہے نہیں اگر وہ عدالت پوینٹ آف لاو پہ ڈیسین دے وہ عدالتوں کے لئے لور کورٹس جتنی بھی ہیں سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ پہ ہائی کورٹ پہ ڈسٹک جوڈیشری پہ یہ سارے بائنڈنگ ہے اور اس پہ بائنڈنگ افیکٹ کے لئے جو کانسٹیوشن آف پاکستان ہے اس کی سیکشن ون ایٹی نائن ہے یہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے جتنی ڈیسین ہے یہ ہم اسی طرح پڑھیں گے اس کے پڑھنے سے ہی کلیر ہو جاتا ہے کہ اینی ڈیسین آف سپریم کورٹ شیل شیل منڈیٹری ہے تو دی ایکسٹینٹ دیٹ ڈیسائیڈز ایک ویسٹین آف لاؤ آر ایس بیسٹ اپان آر انینشیئٹ پرنسپل آف لاؤ بی بائنڈنگ آن آل آدھر کورٹس ان پاکستان تو جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈیسین ہے وہ پورے ملک کی ہائی کورٹس پہ بھی اور ڈیسٹک کورٹس پہ بھی ہر عدالت پہ بائنڈنگ ہے سبجیکٹ ٹو کہ وہ کیس جو ہیں تو دی ایکسٹینٹ اک لا ہوں پرنسپل آف لا ہوں یہ انینشیئشن آف لا ہوں اس میں لا کی ڈسکرپشن ہو جتنی بھی ہے یہ فیکٹس پہ بائنڈنگ نہیں ہوں گے یہ لا پوائنٹ پہ بائنڈنگ ہوگے جیسے اب ایک اتھارٹی آئی تھی جناب آصف ساکم نصار صاحب کی کہ اگر کنٹریکٹ ہے دونوں پارٹیز کے اس پہ دس خط نہیں ہے تو وہ کنٹریکٹ جو ہے اس کی لیگیلٹی ویلیڈیٹی اس پہ اگیسٹ فیصلے آنے شروع ہو گئے اور پھر اس کے بعد اسی ہی فیصلے کو دوبارہ ریویزٹ کیا گیا اور پھر اب اس کو جناب عظمہ صاحب نے کیا اور پھر وہ ایک نیا اس پہ ڈیولپمنٹ آ گئی یا ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جو فوجداری سائٹ سے ہیں وکلا سب کو پتا ہے کہ پہلے نائنٹی وان میں جو کمپلینٹ تھی یا پولیس طلب کرتی تھی پولیس کی بے گناہی کے بعد عدالت طلب کرتی تھی ملزمان کو سیکشن دو سو چار کتاب تو وہ پہلے ایک ویو تھا جناب تارر صاحب کا جسٹس تارر صاحب کا تو ان کا ویو تھا کہ نائنٹی وان کتاب آپ صرف مچل کے دیں گے پھر اس کے بعد ایک ویو آ گیا جناب رحمت حسین جعفری صاحب کا دوہزار پانچ میں جب وہ سندھ آئی کورٹ کے جائے تھے اور پھر سپریم کورٹ میں ایلی ویٹ ہو کے گئے تو انہوں نے اس پہ یہ ڈیویلپ کیا کہ نہیں بیل ہونی چاہیے اور اب پھر اس کے بعد لارجر بینچ بنا کے بیل نہیں ہے اب پھر وہ سابقا جو ویو تھا اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لارج جو ہے that is living argon that is never ever static کہ نئی وزڈم آتی ہے عدالتیں پہلے ڈائسنٹنگ ویو دیتی ہیں بعد میں کسی سٹیج پہ وہی ویو جو ہے وہ پریویلنگ ویو ہو جاتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ فیصلے غلط پہلے بھی نہیں ہوتے لیکن ہمارے ایکانومک سوشل کلچرل جو living society کے آلات ہیں ان کو دیکھ کے عدالتیں اپنے ڈیسینٹ جو ہیں سپریم کورٹ میں وہ ریویزٹ کرتی رہتی ہیں اور پرنسپل نئے آتے رہتے ہیں اب ان کی دو تین قسمیں ہیں جن کی آپ سے میں شیئر کروں گا کہ 189 قطعت تو یہ ہیں سپریم کورٹ کے بائنڈنگ ہیں پھر اسی طرح 201 قطعت یہ ہائی کورٹ کے ڈیسینٹ بائنڈنگ ہیں اور پھر اسی طرح 203 جی ڈبل جی قطعت جو ہائی کورٹ ہیں اور یہ اس کی سب بارڈینیٹ کورٹ ہیں ان پر فیڈل شریعت کورٹ کے فیصلے جو ہیں وہ بائنڈنگ ہیں اب ان فیصلوں میں پریسیڈنٹ بنتے کیسے ہیں پریسیڈنٹ ہیں کون کون سے ایک ریشو ڈیسینڈ آئی ڈی ریشو ڈیسینڈ آئی ڈی اور ایک عبیٹر ڈکٹا ہے اور اس کے بعد پر انکیورم ہے ریشو ڈیسینڈ آئی کیا ہے یہ ایکچولی وہ پریسیڈنٹ ہے جس میں عدالتیں اپنے فیصلے کی ججمنٹ کے جو پریمسز ہیں ان میں جو ریشنیل شامل کرتی ہیں جو ریزننگ شامل کرتی ہیں اور پھر وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں تو ریشو ڈیسینڈ آئی اور پھر سٹیئر ڈیسائیسی اسے بھی کہتے ہیں کہ پھر وہاں پہ اگر پانچ جائے سہبان ہے کسی ایک جج کا ڈیسینڈنگ بھی ہوئے تو جو پریویلنگ لاہ ہوگا جو پریویلنگ پریسیڈنٹ ہوگا جو پریویلنگ ججمنٹ ہوگی وہ چاہے پریویس عدالتوں نے پہلے ماضی میں کی ہیں تو وہ اس کو اسی طرح من و انڈسٹرب نہیں کریں گی ایک پالیسی کنسسٹنٹی کی کہ سیمنس کی پالیسی کو رکھتے ہوئے کہ ہر وقت عدالت نئے اپنے ذہن اس میں یا ڈسٹربنس یا کوئی ایسی چیز نہیں شامل کرے گی بلکہ ان فیصلوں پہ عمل درامت کرے گی اور جو ریشو ڈیسینڈ آئی ہے وہ اس سے عدالتوں کے فیصلوں میں کنفرمنٹی آتی ہے یونینیمٹی آتی ہے کنسسٹنسی آتی ہے اور ایک ریفائن ہو کے فیصلے آتے ہیں اس لئے ان کو ہم مانتے ہیں اور اس میں ریزننگ کے جو پرمسز ہیں اور جو ججمنٹ کے پرمسز ہیں وہ ریشو سے مطلب بھی یہ لاتینی ورز ہے کہ ریشنیل ہے اس میں اس میں یہ ریزننگ ہے اس میں یہ وجہ ہے اور پھر ڈیسائیڈ کیا ہے اس میٹر کو تو وہ جتنے بھی فیصلے ہوں گے سپریم کورٹ کے آئی کورٹ پہ پابان دوں گے اور آئی کورٹ جو ہے اس کے فیصلے لور کورٹ پہ بائنڈنگ ہوں دے سنگل جج کا جو فیصلہ ہے وہ ڈی بی فالو نہیں کرے گی ڈی بی کو سنگل جج فالو کرے گا اور ڈی بی کے فیصلے کو فل بینچ فالو کرے گا فل بینچ کے فیصلے کو ڈی بی فالو کرے گی اور سپریم کورٹ کے جتنے فیصلے ہیں ان کو سارے جتنی سارے ہماری آئی کورٹ سے ہیں وہ فالو کریں گی اور اسی طرح ہمارے اوپر جو ہماری آئی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ بائنڈنگ ہے جو سندھ آئی کورٹ کا ہے پشاور آئی کورٹ کا ہے تو ان فیصلوں چاہے لیگل پرم سے سیم بھی ہوں اس میں جیجمنٹ کے ریزننگ ریشنیل سب کچھ سیم ہوں لیکن ہم پہ بائنڈنگ اپنی لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ ہوگا اس کی ریزن یہ کہ کانسٹیوشنل ہی یہ پروائیڈ کیا گیا ہے کہ آپ متعلقہ جو کورٹ ہے ہائی کورٹ ہے اس کے فیصلے کی ڈسٹک جوڈیشری پاباند ہے لیکن باقی عدالتوں کے جو فیصلے ہوں گے سندھ کا ہے بیٹر فیصلہ ہو سکتا ہے پشاور کا ہے بیٹر ہو سکتا ہے وہاں ڈی بی کا ہو یا سنگل جج کا ہو تو اس کو فالو کیا جائے گا وہ پرسوسیو نیچر کے ہوں گے بائننگ ایفیکٹ ان کا نہیں ہوگا تو اس لیے ہم جتنے بھی ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے ڈسینز ہیں ہم زیادہ تر ان کو ہی فالو کرتے ہیں اب ان میں دوسری صورتحال یہ ہے کہ ریشو ڈسینٹ ڈائی ڈی کے بعد عبیٹر ڈکٹا ہے عبیٹر ڈکٹا ایسا فیصلہ ہے کہ جس میں عدالت نے لیگل پرمسز کو تو ڈیسائیڈ کر دیا اس کے اپنے پیرامیٹر تھے ریزننگ بھی دے دی لیکن پاسگری ماس کوئی عدالت نے دے دیے کوئی ایکسپلینیشن دے دی کوئی کسی ایک جج نے اپنا ڈسینٹنگ ویو دے دیا تو ان کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو عبیٹر ڈکٹا ہیں اگر اس کے اگینسٹ اس فیصلے کے اگینسٹ ہمیں کوئی اور فیصلہ نہیں ملتا تو وہ بھی کنونسنگ ایسیت رکھتے ہیں پرسوسف نیچر رکھے ہیں لیکن ان کا بائننگ ایفیکٹ نہیں ہے اب اس کے بعد جو ایک ہے وہ پر انکیورم ہے یہ پر انکیورم جو ہے ہم ان چیزوں کو بعض اوقات اس سٹیج پہ ڈسکس نہیں کرتے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی فیصلہ کسی عدالت کا آیا ہے اور وہ دوہزار سولہ میں آیا ہے دوہزار سترہ میں آیا ہے فاردہ سیک آف آرگومنٹ کے کسی ڈاکومنٹ کے کوئی ڈی سین آیا ہے یا ایز لا جو لا کے فیکس کو انہوں نے ڈی سائیڈ کیا ہے لیکن اس اتھارٹی سے پہلے دو جائے سہبان کی کوئی اتھارٹی ہے فل بینچ کی اتھارٹی ہے سپریم کورٹ کی ہے اور وہاں پہ سلیک نصاف لیگل اسسٹنس کی وجہ سے یا کسی ڈیو ڈیلیجنس نہ ہونے کی وجہ سے ہم کسی وجہ سے بھی عدالت کو سابقہ آف آرگومنٹ وہ پیش نہیں کر سکتے اور انہوں نے ڈی سین دے دیا ہے تو پر انکیورم یہی ہے کہ اگر کوئی نیا ڈی سین آیا ہے لیکن اس سے پہلے ایسا ڈی سین ہے جس کو ڈسکس نہیں کیا گیا پیش نہیں کیا گیا تو اس کا بائننگ ایفیکٹ ہوگا جو پہلے ڈی سین ہے اور ایک کی وجہ زیادہ جائے سہبان کا ہے اور یہاں ہم اس کو ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں کہ بائی اے بی میں میڈی سین ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے جو بائی اے بی میں خیدر ایات ورسس ٹیٹ کا کیس تھا اس کا ایک بائننگ ایفیکٹ تھا کہ وہ ہی چلتا رہا پھر اس کے بعد رمدے صاحب کی اتھارٹی آئی کہ اس کی انکوئری کی ضرورت نہیں ہے پی الڈی دوہزار سات اب اس کے بعد پی الڈی دوہزار سولہ پانچ سو اکاسی آئی ہے جس میں اس کو کواسی جوڈیشل بھی قرار دیا گیا ہے اور اس میں ایک ڈائی سینٹنگ تو میں نہیں کہوں گا ایک ویو جناب جسٹس منظور ملک صاحب نے بھی دیا ہے کہ اس سب سے اتفاق کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ اتھارٹی جو ہے اس کے ساتھ یہ یہ چیزیں اور ایڈ کر دی جائیں تاکہ لوگ جو وقتمائز ہوتے ہیں لٹیگیشن میں مثلاً اس میں یہ شامل کیا گیا کہ آپ پولیس کی جو ہیراشری ہے اس ساری کو پہلے اگزاسٹ کریں اور اس ہیراشری کو اگزاسٹ کرنے کا انہوں نے اس کے ساتھ یہی ہولڈ فرمایا کہ پہلے ڈی پیو کو درخواست دیں آر پیو کو درخواست دیں جتنا اس میں آپ کو ریمیڈیز قانون نے پروائیڈ کی ان سب کو اگزاسٹ کرنے کے بعد آئیں تو انہوں نے اس جیجمنٹ کے ساتھ اتفاق کیا لیکن اپنا ایک ساتھ نوٹ دے دیا تو وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کا اس کو سپلیمنٹی کرے گا لیکن اس کو بہت ساری عدالتیں اس کو فالو بھی کرتی ہیں کہ آپ کیوں نہیں ڈی پیو کو پہلے درخواست دیکھ کے آتے آر پیو کے پاس نہیں جاتے اور کچھ عدالتیں فالو کرتی ہیں کچھ نہیں کرتی لیکن الٹی میٹلی جو بائننگ ایفیکٹ ہے وہ مجارٹی جیجز کا ہے کہ آپ نے وہاں پہ ریکورس کیا آپ پولیس کے پاس گئے اور پولیس نے مکرمہ درج نہیں کیا تو اس طرح ان ججمیٹس کو جو ریشو ڈیسینڈ ڈائیڈی ہیں اور بیٹر ڈکٹا ہے یا پر انکیورم ہے یہ ہم کو پتا ہونا چاہیے جب آپ کسی سائٹ سے کھڑے ہوں پرسیکویشن سے یا ڈیفینس سائٹ سے تو ہم اس کو ڈسٹنگویش کر سکیں اور ڈسٹنگویش کرنے کا طریقہ کار یہی ہوگا کہ جو اتھارٹیز ریلیونٹ ہیں ایک تو لکھا ہوا ہوتا ہے اتھارٹی کے نیچے ریلیڈ اپان جس پر ریلیڈ کیا گیا ہے ایک ڈسٹنگویش لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر ڈسٹنگویش کیا گیا ہے تو وہ اتھارٹی بھی وہاں پہ اس کا بھی ذکر ہوتا ہے تو ہمیں ہمیں اتھارٹی مکمل طور پر سٹڈی کرنی چاہیے شروع سے لے کے آخر تک پڑھنا چاہیے دونوں کانسل کے ویوز کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے یہ ساری جو سائٹیشنز ہیں یہ آپ لوگوں کو لاپ پریسیڈنٹ پہ یہ چار پانچ چیزیں ویسے بھی کیا ہے اور بیٹر دکٹا کیا ہے اس پہ آرٹیکل بھی پڑھے ہیں ویب سائٹس پہ اس پہ کچھ لوگوں نے جنہوں نے اللم کی ہیں لاپ کچھ کے تیسز بھی ہیں پر انکیورم کا تعلق ہے یہ اگر آپ لوگ اگر کیس لاپیش کرتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہیلپول ہے بہت ساری اتھارٹیز ہیں جو سلیکنس کی وجہ سے عدالتوں میں پیش نہیں ہو اور اگر آپ نے پڑھے ہو رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں اگر آپ نے پڑھے ہو رہے ہیں اگر آپ کے سامنے ہیں ہم نے بھی آئے تک رکھو ہے یا تو اپنے ریجسٹر بنائے لیکن اتھارٹیز کے بعد بھی چیز نہیں چاہیے وہ جیسٹر میں اچھلیٹ ہو گئی ہے روح اگر ہو گئی ہے دسٹنگوش کی ہے اور اس پہ لگتا ہے جیسٹر میں آگیا ہے تو وہ کیا آپ کوئی مانا ساہتے ہیں اگر کوئی اور اس پہ اتھارٹی ہے کسی قسم کی پر انچورم اس کو بھی علاقوں نے فیصلی کی ہے اور وہ فیصلی کسی اور جیسٹر میں کے لیٹسٹ آئی ہے اور اس میں وہ ڈسکس نہیں ہوئے تو آپ اس پہ بھی یہ پڑھ کے اس کو ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں کیس کیا ہے اس کے فیکس کیا ہیں اور ان فیکس پہ ماسٹری ہونے کے بعد ان کے ریلیونٹ لاہ کیا ہے اور اگر ریلیونٹ لاہ آپ کو پتہ چل جائے کہ پھر وہ ملنا کہاں سے ہے اور یہ ماسٹری آپ کو آ جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے اور جو آپ کے آرگومنٹ ریفائن ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی اسی طرح ہیں کہ جب آپ پرسیگوشن کے اور ڈیفنس کے دونوں کے آپ آرگومنٹ پڑھتے ہیں آرگومنٹ پڑھتے ہیں تو وہاں لیڈنگ لاہر کے آرگومنٹ آپ کے سامنے آتے ہیں شاہے کیس وہ آپ کے خلاف بھی ہو خلاف ہونے کے باوجود آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کہاں کہاں کس کس طرح کس طرح آثارٹی پیش کرنی ہے یہاں بہت سارے ہمارے بائی اور بہت سارے وکلا آثارٹیز پیش کرتے ہیں لیکن وہ ڈسٹنگوش ہوئی یہ آثارٹی کو اگر پڑھ لیں تو انہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم نے اس کو کیسے ڈسٹنگوش کرنا ہے اور ریلیونٹ آثارٹی کو پڑھ لیں تو یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہ کس کس چیز پر کن پریمسز پر کیا گیا ہے لیکن اس کے بعد ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو پریسیڈنٹ ہیں یہ میکسیمم جو ان کی اپلیکیشن ہے جو بائنڈگ ایفیکٹ ہے یہ سیو اللہ پہ زیادہ ہے کرمینل سائیڈ پہ ان کا نہیں چونکہ کرمینل سائیڈ پہ روز چینج بھی ہوتا رہتا ہے فیکس بھی مختلف ہوتے ہیں اور عدالتوں کے کرمینل سائیڈ کے جیجمنٹ دینے کے پریمسز بھی سیوال سے مکمل طور پر مختلف ہیں تو اس لیے سیوال اللہ کے جتنے بھی پریسیڈنٹ ہیں وہ بائنڈگ ایفیکٹ رکھتے ہیں اور ان کو ہمیں فالو کر کے یہ دسٹنگوش کرنا کہ یہ پرینکیورم ہے یہ ابیٹر ڈکٹا ہے اور یہ جیجمنٹ بائنڈنگ ایفیکٹ کی ہے ریشو ڈیسینڈر ڈائی ہے اچھا اب اس کے بعد آپ سب لوگ جو امتیان دے رہے ہیں ان کے لیے اور ایک آسان کام ہے کہ جیجمنٹ ریم این جیجمنٹ این پرسونم اس پہ بھی ہم بڑا سنتے ہیں کہ یہ جیجمنٹ این ریم آپ میرا خیال ہے بہت سارے جانتے ہوں گے جو امتیان دے چکے ہیں یہ وہ جیجمنٹ ہے ایسی جیجمنٹ جو ہر ایک پہ بائنڈنگ ہے پارٹیز پہ بھی بائنڈنگ ہے اور جو سوٹ میں پارٹیز نہیں ہیں ان پہ بھی بائنڈنگ ہے یہ اوورال بائنڈنگ ہے پبلک ایٹ لارج بائنڈنگ ہوتی ہے اور جیجمنٹ ان پرسونم ہے وہ بیٹوین ٹو پارٹیز ہے جو اس میں پارٹیز ہیں ان پہ بائنڈنگ ہوگی تو یہ چار پانچ چیزیں تھیں آج آپ سے شیئر کر دی ان کو ہم فردر الیبوریٹ کریں گے اگلے سیشن میں چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی کافی ہے اور اس کے لیے آپ لوگوں کا بھی ایک دفعہ ان سے گو تھو ہو کے آنا ضروری ہے کہ جیجمنٹ ان ریم کیا ہے جیجمنٹ ان پرسونم کیا ہے اور بیٹر ڈکٹا کیا ہے اور اس کے علاوہ ریشو ڈیسینڈرڈ دائی کیا ہے پھر اس کے بعد پر ان کیورم کیا ہے یہ اگر آپ شروع کر دیں لا سائٹ جب آپ کھولتے ہیں پڑھتے ہیں اس آثارٹی پہ اس انیلیٹیکل پوینٹ آف یو سے اگر آپ پڑھیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ ہمارے لیے بہت زیادہ نئے ایونیو کھولیں گے اور یہ نوجوان وکلا کے لیے سب سے زیادہ ویپن ہوگا جو آثارٹی ہم لے کے جاتے ہیں چونکہ ہم آثارٹیز پہ ججز کو کنونسی نہیں کر سکتے وہ ججز نے بھی نہیں پڑھی ہوئی ہوتی وہ ججز بھی اس کو ڈسٹینگویش نہیں کر سکتے وہ ہم نے ہی ڈسٹینگویش کرنی ہے ہم نے ہی بتانا ہے ہم نے ہی پراپر اسسٹنس دینی ہے اور پھر میں آج چاہتا ہوں چونکہ شاہ صاحب نہیں ہے آج ایک آپ ایک گروپ بھی ایسا بنائیں کہ ہم ہر افتے دو یا چار یا پانچ جو بھائی کریمنل سائٹ پہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا نام دیں ہم لیگل سائٹ پہ ایک فریق پراسیکیوشن کی اتھارٹیز اپلوڈ کریں ایک فرائی ڈیفنس کی اتھارٹیز اپلوڈ کریں یہ ہم ڈی بی اے جھنگ پہ ہی چاہتے ہیں اور ماں سیوہ اتھارٹیز کے اور کچھ بھی نہ ہو اس کے لیے ایک ریسرچ ورک پہ شروع ہو جائے گا آپ لوگوں کا نالج بھی شیئر ہونا شروع ہو جائے گا اور اتھارٹیز بہت سارے ہم پہلے دیکھتے رہے ہیں کہ وہ کلا ایک دوسرے سے چھپاتے تھے یہ آپ ایک دوسرے کو دیں گے ایک دوسرے سے شیئر کریں گے تو آپ کی ایک میگنیٹڈ قسم کی میموری بننی شروع ہو جائے گی آپ کے اندر ایک پوینٹ آف ویو ڈیویلپ ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ اس پہ لیگل بیٹھ کے آپس میں بھائی ڈسکس کریں گے تو پھر آپ کو فار ایور کبھی بھی بھولے گی نہیں آج بھی جی ساتھارٹی کو آپ آپ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں اس کے پرونز این کونز کو ڈسکس کرتے ہیں اس کے لیگل پرمسز کو ڈسکس کرتے ہیں اس کی جیجمنٹ کی ریزننگ کو ڈسکس کرتے ہیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کبھی نہیں بھولے گی تو اس لیے آج وہ نام بھی میں چاہوں گا کچھ بھائی جو گلنگ ہیں جو ریسرچ کریں گے تو وہ اگلے ہفتے سے ہم ایک پرسیکوشن کی طرف سے اپلوڈ کرے گا ایک روپ جو ہے وہ ڈیفنس کی طرف سے اپلوڈ کرے گا لیکن اس میں ماں سوے آثارٹیز کے اور کچھ نہیں ہوگا باقی جو ہم چیزیں ایڈ کرتے ہیں یا اپنے پرسن ویو دینا شروع کر دیتے ہیں یا اس میں ہم پسند نا پسند کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں یا اس پر کومنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ بالکل نہیں ہیں وکیل سیکھتا وہی ہے جو جیجمنٹل نہیں ہے اگر ہم جیجمنٹ شروع کر دیں کہ یہ گندہ ہے یہ غلط ہے یہ ٹھیک نہیں ہے تو ہم لر نہیں کریں گے یہ جیجمنٹ کرنا ہمارا کام بھی نہیں ہے ہم نے جو ہمیں پسند آتا ہے وہ اپنے اندر اس کو سیو کریں جو پسند نہیں آتا اس کو ڈیلیٹ کرتے جائیں لاو ایک سمندر ہے نہ ہمیں آتا ہے نہ کسی کو آتا ہے یہ ساری زندگی پڑھنا ہے جتنا پڑھیں گے اتنا کام ہوگا تو اس کے لیے آج یہ تیمور بھائی سے میں ریکویسٹ کروں گا ایک پرسیکوشن کا یہ نام لیکھتے ہیں تو زفر بھائی سے ریکویسٹ کروں گا دیفنس کا یہ لیکھ لیتے ہیں جتنے ہیں تو ایک ذمہ داری کے ساتھ ایک ریسرچ کر کے دونوں گروپ اے بی جو نو ہم یہ سیول کی بھی کرمنل کی بھی ایک پرسیکوشن کی کرے گا ایک ڈیفنڈنٹ کی کرے گا ایک پرسیکوشن کرمنل کی کرے گا ایک ڈیفنس سائیڈ کی کرے گا تو ہم اس کو ایک لیگل فورم کو اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے یا اپنا ایک گروپ بنا لیں لیگل ٹریننگ سنٹر کا کوئی ایک تو آپ بنانا چاہتے ہیں جس میں ماں سوائے آثارٹیز کے جو پڑتا ہے اس کو شیئر کرے اس پر کومنٹ کرے اور اس کی لواہ اور کومنٹ نہیں ہونے چاہیے یہ ہمارے لیے بھی بینیفیشل ہوگا اور آپ سب کے لیے بینیفیشل ہوگا اور اس طرح آپ کا ایک پوائنٹ آف یو ڈیویلپ ہوگا تو یہ چار پانچ چیزیں یہی آپ سے شیئر کرنی تھی اس لاپ پریسیڈنٹ کو دوبارہ ڈسکس کریں گے اور اگلا لیکچر جو ہے وہ شاہ صاحب کا اور پروید اقبال صاحب نے ہمیں اپنی کنسینٹ دی تھی کہ میں اپیل اور ریوین پہ لیکچر دوں گا پروید اقبال صحبہ صاحب جو پہلے آئے تھے وہ چودہ کو جو ہوگا وہ بھی انشاءاللہ آئیں گے اور شیخ صاحب بھی کریں گے کہ ہم اس میں اپنا ٹائم جو ہے وہ اگلے کسی لیکچر پہ رکھ لیں گے تو آج میں سمجھتا ہوں یہی کافی ہے آپ لوگوں کی بڑی مہربانی شکریہ کہ آپ نے پیشنٹ ہیرنگ دی آپ نے ٹائم دیا تو انشاءاللہ آگلے لیکچر میں یہ سارے ہوں گے آج اتنا مفتو ساری کافی ہے تھانک یو تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ کا بندباست ہے یہ آپ نے question کیا میں بھول گیا جو ریٹ کے ڈسین ہے جو انٹرلوکیٹری آرڈر کے ڈسین ہے جو انٹیرم آرڈر کے ڈسین ہے جو بیل آرڈر کے ڈسین ہے یہ بائنڈنگ افیٹ کے نہیں ہوتے اور اس پہ کوئی مثلا فرض کر لیں آپ کی ایک election petition ہے آپ نے یہاں پہ دیر کی ہے ریٹرنگ آفیسر کے پاس ریٹرنگ آفیسر نے کاغذات نام ذوگی ایکسپٹ کر لیے ہائی کورڈ گئے ریٹ میں وہاں بھی ایکسپٹ ہو گئے تو دوسرے راؤنڈ میں جب election petition آئے گی تو وہ judgment ہوں گی جس میں issues frame ہوئے ہیں evidence آئی ہے cross examine ہوئے ہیں judgment دیئے ہیں اور judgment کے premises عدالت نے دیئے ہیں rationale دیئے ہیں وہ judgment binding ہوں گی باقی جو انٹیرم آرڈر ہیں ریٹنگ ریٹ کے آرڈر ہیں bail آرڈر ہیں یا آپ کے یہ stay آرڈر ہیں یہ سارے binding effect کے نہیں ہیں تو اس طرح آپ پڑھ کے ہیں کہ تو آپ کی questioning بڑھے گی questioning بڑھے گی تو ہمارا اپنا بھی legal acumen جو ہے وہ سب کا اس طرح develop ہوگا یہ binding